جیسے عفتی تکی عثمانی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ مجھے جارت بھی خوشنیدی کے ساتھ اگر ہو اور اس کے کچھ مقاصد آپ رکھیں تو پھر وہ فلاہ ہی کی صورت ہے اور اسی طرح لکھنے والا پڑھنے والا اگر وہ اس کے حضور ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے تو اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے بے شک تو جناب اب اس تقریب میں آپ سب جن لمحات کے بہت زیادہ منتظر ہیں اس تقریب میں آپ سب جس ہستی کو وہاں نہیں بلکہ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں اس تقریب میں آپ سب جس ہستی کے مو سے پھول ہی جڑتے ہیں جب بھی انہوں نے کہا ہے پیار محبت عقیدت محبتیں باتنے کی بات کی ہیں محمد کی باتیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی باتیں کی ہیں اور مجھے تو بہت خوشی ہے اگرچہ میرے اس کومنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں کیا اور میری کیا بسا لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ مولانا صاحب نے جہاں بہت سارے ٹرینڈ سٹ کی ہیں پاکستان میں وہاں آج ابھی اسنا میں ایک تاریخ رکم ہو رہی ہے اور ایک نیا ٹرینڈ سٹ ہو رہا ہے با مقصد تجارت کا تو بھائی اب میرے پاس تو الفاظ کا میں تو اسیم یہ ضرور کہوں گا کہ جب کوئی بچہ کوئی اچھی چیز کرتا ہے نا تو بے اختیار بڑے کہتے ہیں کہ وہ تیرے ماں پہ جون کیسی اچھی تربیت کیتی ہو تو انہوں دعا ہے کسے دی یا رہنیا دوہما کٹھیاں کرنا ہے کوئی تو ایسی صورت یقینا ہوتی ہوگی کہ آپ سے کتنے لوگوں کو دعائیں ملنے لگے اور پیغام خیر کا ہو پھر درگزر ہو زبردست ملامت ہو تو اس کا بھی جذبہ ہو تو یہ وہ مالک ہے نوازنے والا یقینا لیکن میں نے ایک بات ضرور کرنی ہے اور میں آج یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو مولانا صاحب یہ بھی ضرور بتائے کہ جب تعریف اتنی زیادہ ہو تو کیا کسرت سے لاحل پڑھنا چاہیے کیا چھپکی کاکنی چاہیے خود کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ انسان تو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ تمام تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے لیکن پھول خوبصورت ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کیا تھا خوشبو ہے تو وہ بھی رب کیا تھا سو ایسے وقت میں یہ جو ایک آزمائش آتی ہے بالخصوص آپ کا جو شعبہ ہے یا جو سماو بسر سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بڑا بندے کے تو اس میں آ جاتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں والر کھڑو جانا ہاں وہ وہ کوئی سریعہ سا آ جاتا ہے تو اس کو ڈھال کیسے لیا جائے وہ اس ہنر کو جانتے ہیں صحیح ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ آج بھی وہ جو کہیں گے انشاءاللہ وہ خیر و برکت کا باعث ہوگا اور ان کو مزید استقامت ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رہے ہمیشہ بڑی پوزیٹیو وائبز بڑی زبردست انرجی ملتی ہے مولانا صاحب سے میں آپ سب لوگوں کا مزید وقت ہر کیسے بھی نہیں لوں گا بیان بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم سب کو یہ شرب بھی حاصل ہوگا کچھ عام سے پہلے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب سے گودارش کی تھی جب کرونا پاکستان میں نیا 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 تھا کہ مولانا صاحب لوگوں کے دل بہت مغموم ہے دل بڑے ٹوٹے میں آپ کچھ وقت نکال لئے دعا کے لئے وہ ہمارے نیٹ وک پر آئے اور پورے پاکستان پوری دنیا نے ساتھ دعا کی تھی مجھے اپنے کریئر میں اتنا زیادہ فیڈبیک کبھی نہیں آیا تھا جتنا عزیر نے آیا تھا جب مولانا صاحب نے دعا کر رہی آپ کو بتا ہے وسیم فیڈبیک جس چیز کا سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہی دعا ہے دعا ہوگی تو فیڈبیک ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ میں انتہائی عزت و احترام سے گودارش کروں گا حرد العزیز کملاہ و کعبہ جناب مولانا تاریخ جمین صاحب سے کیا آئے اور ہم سے مخاتبوں عالم اسلام کے مشہور و معروف رہنماء مبلغ رہبر اور میں کیا کہوں جناب حضرت مولانا تاریخ جمین صاحب بہت اچھی کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا جوڑی بنی آپ کے الحمدللہ بہت آپ نے دل خوش کر دیا ایک ہے کہ اس میں یہ رہی ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الكریم و علی آلہ و غریتہ و صحبہ اجمعین اما بعد میرے محترم بھائی و بہن و دوست و سامعین خواتین و حضرات مجھ سے پہلے چند ہمارے بھائیوں نے اللہ کی حمد اللہ کے مبارک نام پھر نماز کی بات پھر آخری جوڑی نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی تو میں بھی تھوڑا اس میں پہلے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو سب سے محبوب ہے اپنی تعریف سننا اس لیے اللہ نے قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین بنائی سب تعریف ہیں اس رب کے لیے جو کل کائنات کا پالنے والا ہے اور اس کا وہ لارڈ ہے مالک ہے اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے تو اللہ نے اپنی تعریف خود کیسے کی ہے یہ تو مظفر وارسی صاحب تھے یا پھر حدیث پاک کے نام تھے ننانوے لیکن اللہ اپنے آپ کی تعریف کیسے کرتا ہے تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا تھوڑا سا میرے نبی کی اللہ نے پھر کیا تعریف کی اللہ کی زبان سے ہماری تو بہت محدود سی شاعری ہے محدود سا علم ہے اللہ کے علم کے سامنے تو اللہ اللہ میں اللہ ہوں لا الہ الا ہوں کیسا ہوں ایک اکیلا معبود ہوں میرے سوا معبود کوئی نہیں ہے سب بنے ہوئے میں بنانے والا سب مرنے والے میں مارنے والا سب سونے والے میں سلانے والا سب پینے والے میں پلانے والا سب ہسنے والے میں ہسانے والا سب رونے والے میں رولانے والا اندھیری کی چادر تانوں یا سورج کی کرنوں سے کائنات کو روشن کردوں علم نجعل الارض محادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المغصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافہ یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے چاہے الفاظ کا ترجمہ میں نہ بھی کروں تو بھی الفاظ میں اتنی کشش ہے کہ پتہ لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور شہنشاہ بول رہا ہے کس نے زمین کو بچھونا بنایا کس نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑا کس نے تمہیں گندے پانی سے مرد اور عورت بنا دیا کس نے تمہارے لئے نید کا سامان مہیا کیا کس نے رات کو اندھیروں میں بدلا دن کو اجالوں میں بدلا چاند سورج کو کون گھوماتا ہے پھراتا ہے وشمس و تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم سورج کو اپنے مدار پہ چلانا دوڑانا صرف تیرے اللہ کا قوم ہے گیسز کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں گیسز کا مجموعہ ہے زمین سے بارہ لاکھ گناہ بڑا ہے نو لاکھ کلو میٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے اور وہ اپنے راستے سے ایک سینٹی میٹر نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے کون کر رہا ہے تو چاند کا کیا قصہ ہے چاند کو بھی تیرا رب کھٹاتا ہے بڑھاتا ہے پھر ایک تہنی کی طرح بناتا ہے لَشَمْسَ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْخَمَرَ وَلَلَّلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَقُلُّنْ فِي فَلَقِينَ يَسْبَحُونَ سورج چاند ٹکراتے نہیں دن اور رات ٹکراتے نہیں سب اپنے اپنے مدار پہ گھومنے والے اور گھومانے والا اللہ گھومانے والا اللہ چلانے والا اللہ آسمان کو بلندی دینے والا اللہ پہاڑوں میں سختی رکھنے والا اللہ سمندروں کو قڑوہ بنانے والا اللہ دریاؤں کو میٹھا بنانے والا اللہ پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ زمین میں مادنیات کے خزانے بھرنے والا اللہ ستاروں کو گھومانے والا اللہ جبریل میکائل کو بنانے والا اللہ عزرائیل فسرافیل کو بنانے والا اللہ جنت کو بنانے والا اللہ جہنم کو بنانے والا اللہ موت کا پیدا کرنے والا اللہ نطفے سے انسان بنانے والا اللہ خود موت سے بے نیاز اللہ کھانے سے بے نیاز اللہ بیوی سے بے نیاز اللہ بچوں سے بے نیاز اللہ زمان و مکان سے بے نیاز اللہ ہر حاجت سے پاک اللہ لا الہ الا ہو کوئی نہیں اس کے سوا معبود تو میرا لگت ہے یہ دعویٰ ہے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی نہیں ہے میرے جیسا کوئی نہیں دلیل کیا ہے الحی ہمیشہ سے زندہ ہوں ہمیشہ زندہ رہوں گا کوئی دکھا دو القیوم دلیل نمبر دو میں ہمیشہ سے قائم ہوں ہمیشہ قائم رہوں گا کوئی دکھا دو دلیل نمبر تین لا تاخلہ سینہ ولا نوم نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے کوئی دکھا دو جو سونے اور اونگنے سے پاک ہو دلیل نمبر چار لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین کا بادشاہ اللہ آسمان کا بادشاہ اللہ لہو ما فی السماوات آسمانوں میں شان شاہی اس کی و ما فی الارض زمینوں میں اس کی و ما بینہما درمیان میں اس کی و ما تحت فرا زمین کی تہ میں چلنے والے رینگنے والے گڑے پر بھی شہن شاہی اسی ایک اللہ کی ہے اللہ کی ہے اندھیرے میں چلو اجھالے میں چلو چھپکے چلو کھلکے چلو ایک بولو دو بولو سب کی سنتا ہے دلیل نمبر چار لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان میں وہی بات چاہ کوئی اور دکھا دو کوئی اور دکھا دو کوئی ہے یہ بڑی خوبصورت آئیت ہے اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے میرے جیسا کوئی ہے میرے جیسا کوئی ہے ہے تو کوئی دکھا دو میرے جیسا کوئی نہیں ہے ہل تعلم زمین والو ہل تعلم لہو سمیہ آسمان والو ہل تعلم لہو سمیہ مشرق والو ہل تعلم لہو سمیہ مغرب والو ہل تعلم لہو سمیہ ہے کوئی تیرے رب جیسا ہے کوئی تیرے رب جیسا اکیلا اس ساری کائنات کا مالک ہے پانچویں دلیل منذل لذی یشفو عندہو اللہ بے اذنے کس میں دم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر بول سکے قیامت کے دن یعلوموا بین ایدیہم وما خلفہم اس کائنات کے اول سے لے کر آخر تک کو جانتا ہے دلیل نمبر چھے اس کی کرسی کائنات پر چھائی ہوئی ہے دلیل نمبر آٹھ وَلَا يَعُودُهُ چھائی کا کپ کیا تو اُهْ 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 اس کو وعد کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تم تو ایک گٹھا اٹھا کے اُهْ 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 کرتے ہو تیرا رب سات زمین کو اٹھاتا ہے اور اُهْ بھی نہیں کرتا ہے اُهْ بھی نہیں کرتا ہے وَهُوَ الْعَلِجِ بُلَند العظیم عظمت والا یہ اللہ نے اس کو آیت القرسی کہتے ہیں یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سمت ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشف عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما قلفهم ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما شاء وَسْعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيْجُ الْعَظِيمِ یہ اللہ ایک شاعر نے تعریف کر دی تو کیا حق عدا ہو سکتا ہے اللہ اپنی ایک مثال دیتا ہے پھر آگے چلتا ہے جب قرآن اترا تو قرآش کرلنے کے موقع جانا ہے کتھو تک چلے گا موقع جانا ہے تو اللہ نے ایک مثال دی یہ تمہارے لئے میں نے اوزارہ ہے اگر میرے کلام کی بات کرتے ہو تو لَوْ اَنَّمَا فِي الْعَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامِ یہ لو میں تمہیں ساتھوں زمینوں کے درخت کاٹ کے کلم خود بنا کے دوں گا تمہیں نہیں بنانے پڑے میں بناؤں گا وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْهُرَ ساتھوں سمندروں کو سیاہی بناؤں گا اوہ میں ہی بناؤں گا کہ تمہارے دماغ پر دل پر علم کا فیضان کروں گا وہ تمہارے ہاتھوں میں کاغذ دوں گا میں کہوں گا لکھو ابھی جو شفقت بھائی نے 99 نام سنائے انہی کی تفسیر لکھو کہ میں رحمان کیسا ہوں رحیم کیسا ہوں ملک کیسا ہوں قدوس کیسا ہوں سلام کیسا ہوں مومن کیسا ہوں مہیمن کیسا ہوں عزیز کیسا ہوں جبار کیسا ہوں متکبر کیسا ہوں خالق اور باری جو سارے آگے نام ہیں میں کیسا ہوں لکھو تو تم بھی آ جاؤں جو مر گئے انہیں میں زندہ کرتا ہوں جو آنے والے ہیں تمہارے ساتھ بٹھاتا ہوں اور میں تمہیں کہتا ہوں لکھو تم تھک جاؤگے پھر میں فرشتوں کو اتارتا ہوں وہ تمہارے ساتھ لکھیں گے وہ تھک جائیں گے پھر میں جبریل میکائل اسرائیل اسرافیل کو بلاتا ہوں وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر لکھیں گے وہ تھک جائیں گے پھر میں نبیوں کو بلاتا ہوں نبی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے پھر میں رسولوں کو بلاتا ہوں پھر رسول لکھتے لکھتے تھک جائیں گے پھر میں پانچ بڑے رسول نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ان چار کو بلاتا ہوں وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے پھر پانچ میں محمد محمد احمد ماحی حاشر آقب، فاتح، خاتم، طاہا، یاسین، ابو القاسم میں اسے بلاتا ہوں مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نظیر، داعی علی اللہ، سراجم منیر رحمت للعالمین، شاہدم و مبشرم و نذیرہ و داعیاً علی اللہ بے اذنی و سراجم منیرہ آجا میرے محبوب یہ سارے تھک ہیں یہ لو آپ بھی لکھیں میرے محبوب نے میں لکھا میرے آپ کے نبی نے لکھا کل کائنات نے لکھا اور میرے اللہ کہتا نتیجہ کیا لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْتَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّ وَلَهُ جَيْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَ ساتوں سمندر خوشک ہو جائیں گے قلم تمہارے ٹوٹ جائیں گے پھر میں اور سمندر سیاہی بناؤں اور درختوں کے قلم بناؤں پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے پھر یہ سلسلہ کروڑوں سال چلے تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَازَا بَعْدَ الْحَقَّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلَ نُورِهِ كَمِشْكَار تَنزِيل مِمَّنْ خَلْقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرحمن على العرش استضاء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کون ہے اللہ کیسا ہے لا الہ الا ہو صفات میں کیسا ہے له الاسماح الحسنہ لا الہ الا اللہ تھوڑا سا تھوڑا سا بتایا لا الہ الا اللہ لیکن لا الہ الا اللہ کی قیمت نہیں پڑتی جب تک محمد الرسول اللہ ناہ اللہ نے عجب توازن رکھا ہے اللہ کے نام میں چار حرف آتے ہیں محمد کے نام میں چار حرف آتے ہیں اللہ کے نام میں نکتے والا کوئی حرف نہیں محمد کے نام میں نکتے والا کوئی حرف نہیں احمد بھی چار حرف ہیں کوئی نکتہ نہیں محمد بھی چار حرف ہیں کوئی نکتہ نہیں اللہ بھی چار حرف ہیں کوئی نکتہ نہیں کیونکہ نکتے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نکتے والا حرف طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی پہچان کروانے کے لیے وہ نکتے کا معتاج نہیں اور نکتے والا حرف اپنی پہچان کروانے کے لیے ایک نکتے کا دو کا تین کا معتاج ہوتا ہے تو اللہ نے اپنے نام میں اللہ نے اپنے نام میں نکتہ نہیں لگوایا اپنے حبیب کے نام میں نکتہ نہیں لگوایا پھر لا الہ الا اللہ بارہ حرفیں ہیں محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرفیں ہیں توازن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ صدرت المنتحى میرا گرخاک پر تیری راہ گزر صدرت المنتحى والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما قوا وما ینتقونی الہوا انہو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا دو مرت فاستوا وَوَبِ الْأُفُقِ الْأَحْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَكَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْ اِذْ يَخْشَ صِدْرَةً مَا يَخْشَ مَازَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَآهَا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى یہ میرے آپ کے حبیب ہیں يَا أَيُّهَا الْمُزْزَمِّلِ كُمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا اَوَنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَطْ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یہ میرے آپ کے حبیب ہیں يَا أَيُّهَا الْمُدَّفِّرْ كُمْ فَأَنْدِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَالْثِيَابَكَ فَطَحْرْ وَالْرُجْزَ فَحْجُرْ وَلَا تَمْنُ تَسْتَقْسِرْ وَلَرَبِّكَ فَصْبِرْ یہ میرے آپ کے حبیب ہیں يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا عِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَالسِّرَاجًا مُنِيرًا یہ میرے آپ کے حبیب ہیں یہ میرے آپ کے حبیب ہیں یہ میرے آپ کے رسول ہیں يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَقِيمِ إِنَّكَ لَمِنِ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ سب اللہ تعالی ہمارے حبیب کو قرآن میں یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ناتخانی ہے میرے اللہ کی اپنے حبیب کے لئے اپنے کتاب میں تو کیا عجیم الشان و ناتخانی ہوگی نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونُ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ والضحاء والليل اذا سجا ما وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسُوفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرَّا أَلَمْنَ شَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَانَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَذَ غَحْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكَ اِنَّا أَعْفَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ یہ میرے اور آپ کے حبیب ہیں میرے محترم بائیو اور دوستو کامل اکمل ہستی اس کائنات میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا یا عبا سفیان جیتکم بے کرامت الدنیا والآخرہ عبو سفیان دنیا اور آخرت کے عزت چاہتے ہو تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو میرے سنگ سنگ چلو تمہیں دنیا کی عزت بھی ملے گی تمہیں آخرت کی عزت بھی ملے گی یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا تو میرے عزیزوں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کی صیرت زندہ ہو تو دین بن جائے گی تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے جوڑیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں اور اپنے نبی کی صیرت پڑھیں چاہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں اب بہت مظروف ہیں آپ کو ٹائم نہیں ملتا ایٹی نائن قرآن کی آیات پڑھیں ایٹی نائن قرآن میں اے ایک ایہاں ناس اے لوگو سب سے بات ہو رہی یا بنی آدم اے آدم کی اولاد سب سے بات ہو رہی یا ایواللین کفر یہ کافروں سے بات ہو رہی ہے یا اہلالکتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے وہ جب اللہ کہتا ہے یا ایواللین آمانو یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا صرف ہمیں دیا اے ایمان والو کتنا بڑا ٹائٹل ہے اے ایمان والو یہ قرآن میں ایٹی نائن دفعہ ہے یا ایواللین آمانو اس کے بات اس کی مثال ایسے کہ میں کہوں وسیم بھائی ذرا ایدھر آنا آپ سے تھوڑی بات کرنی میں ان کو لے کر ادھر کھڑے ہو کے بات شروع کروں آپ سارا مجموع سمجھے گا کوئی خاص بات ہے تو میرا اللہ قرآن میں ایٹی نائن دفعہ کہتا ہے اے ایمان والو تم سے تھوڑی خاص بات کرنی ہے ذرا کام کھول لو آنکھیں ذرا اچھی طرح اینک لگا لو اور دیکھو میں تم سے کیا چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں بس وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں پھر وہ کروں گا جو تُو چاہتا ہے عبدی انتا تُرید وَأَنَا أُرِيد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد میرا بندہ ایک تیری چاہت ہے ایک تیرے رب کی چاہت ہے ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا أُرِيد تو ایک کام کر جو میں چاہتا ہوں یہاں وہ تُو کر دے کر دے اپنے نفع نقصان نہ دیکھ اپنے لوجکس نہ دیکھ تیرا علمیں کیا ہے ساٹھ ستر سال میں کیا علم کوئی سیکھ سکتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو ایسا کر جو کہتا ہوں کر دے تو کیا ہوگا کفی تو کفی ما تُرید تیرا ہر چاہہ پورا کرتا ہر چاہہ پورا کرتا ہمارا ٹارگٹ پیسہ بن گئے پیسہ پیسہ کیسے کمائے جائے اور پیسہ کیسے بنایا جائے ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ تجارت میں ذراعت میں سیاست میں حکومت میں نوکری میں گھر میں اللہ کو کیسے راضی کرو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے میرے نبی کا فرمان ہے من طلبت دنیا حلالا سائین على اہلہی تعطفاً على جارہی استفافاً عن المسألہ کوئی تحجد عبادت کی بات نہیں ہو رہی جو جا رہا ہے بازار رزق حلال کمانے حلال کی شرط لگائی حلال کی شرط لگائی جو بازار جا رہا ہے رزق حلال کمانے اپنے بچوں پہ خرچ کروں سوال نہ کروں اور غریبوں پہ خرچ کروں تو یہ کمانے والا قیامت کے دن جب آئے گا وجہہو مثل القمر لیلت البدر یہ اللہ کے سامنے جب آئے گا تو اس کا چہرہ چودہوی رات کے چاند کی طرح ہوگی تو ہمارے ایک ٹرم چلتی ہے دیندار دنیا دار اس نے بڑی گمرہی پھیلائی ہے ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں یہ کہہ کر سود بھی حلال شراب بھی حلال زنا بھی حلال اوہ جی واللہ بڑا غفور رہے میں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں وہ ہر پابندی سے آزاد ہوگئے ہم دنیا دار لوگ ہیں اور نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ ناراض ہو جی دنیا دار جی دنیا دار تو جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے چاہے دین والا ہو چاہے تھوڑے دین والا ہو چاہے زیادہ دین والا ہو وہ بھی دنیا دار ہے یہ کیا بکواس ہے دیندار دنیا اور جو دیندار کا ٹائٹل بنا تو ان میں تکبر آ گیا ان میں تکبر آ گیا اور حکارت آ گئی ہمائیوں پوریشی بیچارے بہت بڑے اداکار تھے میں ان سے ملا تو وہ فوراں تین دن کے لئے تیار ہو گئے میں ان کے پیشے گئے آگلے دن تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا مولانا آپ جانتے ہیں میں نے تین دن کیوں دیئے تو میں سمجھا کہیں گے کہ آپ نے جو فلان بات کی نا وہ مرے ٹھک گئی تو میں نے تین دن دے دیئے میں نے کہا جنیم کہنے کہ آپ نے مجھے عزت دی اس پر تین دن دیئے ہیں دیندار لوگ ہمیں بہت بری نظروں سے دیکھتے ہیں ہمیں حقیر سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں مولانا ہم گناہگار مسلمان ہیں ہم کافر نہیں ہیں ہم گناہگار مسلمان ہیں آپ نے مجھے عزت دی میرے ہوم ٹاؤن میرے گاؤں کے ساتھ ہے تلمبہ بہت قدیم وہاں ایک بازار حسن ہے میں نے وہاں اس میں کافی کام کیا اللہ کے فضل سے تو میں تواف ہوں جب بیٹی کہتا ہوں وہ رونے لگتی صرف بیٹی کہنے پر ان کے آنسو آ جاتے ہیں مولانا صاحب سانتہ قدی کسے بیٹی نہیں آکھیا ہے تو سی پہلے بندے ہو جڑے آکھ رہے ہو بیٹی اسی نہیں قدی کسے دموں ہو سنے ہو بیٹی تو جو دیندار طبقہ ہے ان میں نفرت پیدا ہو گئے اور علماء میں اور عوام میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا علماء اپنے آپ کو خاص مخلوق سمجھنے لگے عوام اپنے آپ کو آزاد جانوروں کی طرح سمجھنے لگے جو کرو جیسے کرو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو بھائیو ہم سارے دنیا دار ہیں ہم سارے دین دار ہیں ہمارا واستہ اللہ کی ذات سے ہے جو اتنا مہر ایک بدو آیا دہاتی ہے یا رسول اللہ من جو حاصل کامت کے دن حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ وہ کہنے لگا موجہ ہو گئی ہے موجہ بخن بخن موجہ ہو گئی ہے موجہ آپ نے فرمایا کس بات کی موجہ ہو گئی ہے کہ سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے تو جس رب سے واسطہ ہے وہ تو اتنا کریم ہے کہ بدہ نہیں کس بات پر معاف کر دے ہم نے اپنے سوا سب کو دوزگی بنایا ہوا ہے مسافہ بھی نہیں کرتے سلام بھی نہیں کرتے پاس نہیں بیٹھنے دیتے دوسرا یہ کہ کوئی عالم تجارت نے کرے گا تو اس کا علم مردود ہو جائے اس کا علم برباد ہو جائے عالم کون ہے جو پڑے اور پڑھائے اور ضروریات زندگیوں تو پھر لوگوں سے چندے مانگے عبد الرمان بن عوف ٹاپ ٹین صحابہ میں آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی سعید بن ابی وقاس جنتی عبد الرمان بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جرہ جنتی سید بن زید جنتی ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اٹھالیس ہزار دینار پیسے جو اس زمانے کا پیسہ ہوتا تھا اٹھالیس ہزار دینار ان کی بیویوں کو ایک بٹا آٹھ ملا ایک دینار ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے ساڑھے چار ماشے کو اٹھالیس ہزار روپے کے قریب بنتا ہے دو ڈھائی عرب پاکستانی روپے ایک بٹا آٹھ ان کا حصہ تھا جو ان کی بیویوں کو دیا گیا اور سونے کی ٹائلوں کو کٹتے کٹتے آریاں ٹوٹ گئیں اور ایک ہزار گھوڑے تھے ایک ہزار اونٹ تھے دس ہزار بکریاں تھیں اور وہ ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں ٹاپ ٹین صحابہ میں چار تو حکمرانی تھے خلفاء تھے تو ہمارے یہاں تصوف کے راستے سے دین آیا جس میں تھوڑا رہبانیت کا ٹچ تھا تو کوئی دیندار آدمی کوئی عالم دکانداری کرے تیرا تو علمی مردود ہو گیا تو تیرا یہاں کام ہے تو علماء نے ایک خلیج قائم کر لی اگر علماء اس کی طرف بازاروں میں جاتے دفسروں میں جاتے حکومت میں شریک ہوتے تو آج گرہ انگور ہوتا تو میں کئی سال سے مدرسے چلا رہا ہوں اور وہی سلسلہ ہے کہ ساتھیوں کو میں صرف فون کر دیتا ہوں اور میرا کوئی سفیر نہیں کوئی سسٹم کوئی نہیں جب یہ کورڈ آیا تو اور میں بہت عرصے سے مانگتا تھا یا اللہ یہ زکاة بچوں کو کھلانا جو علم پڑھیں یہ بڑی زیادتی والی بات ہے ہماری پچاس ساٹھ لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پیٹرول کہاں سے اچھا ملے گا گندے پیٹرول والے پیٹرول ہم سے ہم تیل نہیں ڈلواتے ہیں اور ایک چھوٹی سی گاڑی کے لیے ہم اچھا پیٹرول تلاش کرتے ہیں اور جن کی مہنگی گاڑییں ہوتی ہیں وہ ایک اور نام ہے اس کا ہائی اوکٹین وہ ہائی اوکٹین ڈلواتے ہیں طالب علم علم قرآن وہ کائنات کا افضل ترین بچہ ہے جو علم دین حاصل کرنے نکلا ہے اس کو ہم مل کچھل کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر روحانیت کہاں سے آئی تھی زکاة مال کی مل کچھل ہے اگر ہمارے علماء اس پر مضبوطی سے جمتے ہیں کہ ہم زکاة نہیں لیں گے حدیت ہو لکھا کراچی والوں کے پاس لہور والوں کے پاس پورے پاکستان میں جو علماء اس پر مل کچھل کر لیں کہ آپ کیوں کو سے چاہتے ہیں زکاة غریبوں کے لئے 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 ہیں اور کون جو قریب ہی رشتے دار ہیں سب سے پہلے وہ ہیں ان میں نہیں تو دور کرشتے دار ان میں نہیں تو پڑوسی اور آج کل جیسے کرونا میں لوگ مر رہے ہیں اور جن کے پاس علاج کا کوئی سہولت نہیں ہے ان کو جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ان کو جو سفیت پوش لوگ ہیں لیکن ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ان کو یہ لوگ زکاة کا مستق تو مجھے کڑن ہوتی تھی کہ یا اللہ یہ میں ہتنی ساری زکاة یہاں خرج کرتا ہوں کوئی مجھے راستہ دکھا کہ میں ان مدرسوں کو اپنے پیسوں سے چلاؤں تو میرے پاس تو ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے پشلی ستائیس رمضان کو جب وہ کوورٹ تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی میں زکاة نہیں مانگوں گا جو زکاة دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے تو اللہ سے مانگو اللہ ہمیں کوئی راستہ دکھائے تو رات ستائیسویں کی رات تھی ایک بجے کے قریب یہ مشورہ ہوا کہ برینڈ بنایا جائے اس کو وجود اللہ نے ایک سال سے پہلے دے دیا میں ڈائنرز والوں کا بڑا ہوں شکر گزاروں ان سارے بھائیوں کا انہوں نے بہت تعاون کیا اور میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے اتنا دے کہ میں چند مدرس ایسے کھڑے کر دوں جو بغیر زکاة کے چلیں اور بغیر زکاة پر وہ اٹھیں تاکہ ایک نمونہ قائم ہو سکے کہ یوں بھی مدارس چلائے جا سکتے ہیں اور آپ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ صرف زکاة نہ دیا کریں مدرسوں کو آپ ان کو اصلی مال کھلائیں اصلی مال میرے میں بھی صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے کوئی صدقے کا مال لے کے آتا تو کہتے کھاؤ بھئی کوئی ہدیہ لے کے آتا تو کھاتے تھے صدقے کی خجوریں آئیں امام حسن علیہ السلام چھوٹے بچے تھے ایک خجور اٹھا کے موں میں ڈالی جن پر آپ جان شڑکتے تھے جان آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے وجہ کیا تھی کہ حسن یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی کوپی تھے اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی کوپی تھے اور حسین اس کا الڑتے علیہ السلام وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے باپ کی کوپی تھے اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کی کوپی تھے تو اس کی مشابت میں آپ فرماتے ہیں حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے تو انہوں نے صدقے کی خجور اٹھا کے موں میں ڈالی معصوم بچہ آئے آپ نے ان کے موں میں انگلی ڈال کے خجور پھینک کے باہر کر کہا نہیں 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 بیٹا ہم اہلِ بیت پر صدقہ حرام ہے مال کی میل کو شیل ہے اوپر سے کاروبار بھی صاف سترے نہیں ہیں تو اس پر یہ ہم نے ایک قدم اٹھایا جسے اللہ نے وجود بخشا آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا ہے کامیاب دیکھنا ہے تو ایک حدیث پہ عمل کر لیں فرائض کے بعد صرف ایک حدیث بتا ایک حدیث اس ایک حدیث پہ میں آ جاؤں آپ آ جائیں دس لاکھ حدیثیں ہیں اور میں صرف ایک بتا رہا ہوں فرضوں کی تو کوئی معافی نہیں نماز کیلئے میں حدیثیں سنوں نماز اللہ نے فرض کی ہے روزہ اللہ نے فرض کیا ہے آنے والے زکاة اور حج مالداروں پر ہے ایک حدیث ایک آپ نے فرمایا چار باتیں لے لو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری چار بات کوئی لان آج کل یہ وظیفوں کے چکر چلیں سوشل میڈیا پر یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا یہ سب ڈھکوصلے ہیں نبی وظیفے بتانے نہیں آتے تھے عمل بتانے آتے تھے زندگی سمجھاتے تھے ساری زندگی کا عمل خراب ہو اور بیٹھ کے وظیفے پڑھے الٹے سیدھے جو میرے نبی نے بتایا ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو چار وظیفے دنیا بھی تمہاری آخرت ہے وہ میں سردرد کا بہت مریض رہتا ہوں تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ روزانہ ایک ہزار دفعہ سورت کل پڑھیں فلاں بزرگ فرما رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں کہا میں تو سنگا ہی ٹھیک ہو گی ہزار دفعہ سورت اخلاص پڑھنے واسط میں پہلے ٹھیک ہو گی تو میرے نبی کی چھوٹے چھوٹے وظیف ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ غور رزق کی تنگی ہے جیسے آج کل کورڑڈ ہے رزق کی تنگی ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں آپ نے وظیفہ کیا بتایا کہ ادیمالت تہارا یوصہ علیکہ رزق باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے بتائیں کتنا آسان کام باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے سبحان اللہ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول آپ نے کہا حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول تو آپ نے فرمایا فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثِ چار وظیفے میرے نبی کے بتائے ہوئے کہ جب بولو سچ بولو کبھی جھوٹ نہ بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو دوسرا وظیفہ فَلْيُعَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِن زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک کبھی جھوٹ نہیں بولے گا ایک کبھی دھوکہ نہیں دیکھ تو آپ دیکھو سارے بازار دھوکے سے پھرے پڑے جھوٹ سے پھرے پڑے پیسہ ہے زندگیاں ویران ہیں برباد ہیں کہ جھوٹ کی سیاہی دلوں پہ چھا چکی دھوکے بازی کی سیاہی پورے وجود پہ چھا چکی ہے تو میرے نبی کی پہلی بات ہمیشہ سچ بولنا چھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا کبھی دھوکہ نہ دینا تیسرا وظیفہ تیسرا وظیفہ تعمت الحلال لکمہ حلال کھانا لکمہ حلال کھانا حلال کھانا حلال کمانا مشکل ہوگا لیکن اللہ کا وعدہ ہے رزق تو میں نہیں دینا ہے تو میرے ہاتھ تو فرمایا رزق حلال رزق حلال چوتھا وظیفہ حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے رکھیں اپنے اخلاق اچھے رکھیں زبان کا بول میٹھا ہو دل میں کسی کی برائی نہ ہو تو یہ اخلاق کا کمال ہے یہ چار باتیں لے لو میرے بھائیو فرائض ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری زندگی کو نکھار دے گا اور ہمارے برینڈ کے لئے دعا کریں میری اس عمر میں مجھے اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے میں ایک اچھے ذمہ دار خاندان سے ہوں کئی پشتوں سے اللہ کہ فضل و کرم سے پوچھ رہے تھے کہ جب اتنی تعریف ہو تو حضم کیسے ہوتی ہے تو میں اس وقت قبر کو دیکھتا ہوں کہ میں ہو جا رہی ہے میری میت اور وہ مٹی میں مجھے دبا دیا جائے گا پھر یہ شور ہوگا سب ختم ہو جائے گا کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کوئی تارک جمیل تھا تو اللہ کا فضل ہے اللہ نے مجھے اس شہرت کی وجہ سے تکبر سے بچایا ہے لوگ کوئی حکارت سے دیکھنے سے بچا ہے میرے دل میں کسی کی کمی نہیں میں غیبت نہیں سنتا میں غیبت نہیں کرتا میں اپنی خوش آمد نہیں سنتا اب ایسے مجمع میں کوئی کریں تو یہ خوش آمد نہیں ہے خوصلہ وزائی مسلمان کی کرنا ضروری ہے خوش آمد حرام ہے وہ جو آتا ہے نا جو تمہاری تعریف کرے اس کے موں میں مٹی ڈالو تعریف کا لفظ ہم غلط ترجمہ کرتے ہیں جو تمہاری خوش آمد کرے اس کے موں میں مٹی ڈالو یا معاظ ایہ کا وطمادو فا انہو زبح معاظ خوش آمد سے بچنا یہ زبا کر دیتا ہے میں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا تھا میں نے کہا جو اس سیٹ پر بیٹھا ہے نا اس کو مکھن لگانے والے لے کے آگئے اتنے بڑے پیڑے انہوں اس کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا خوش آمد کر کر کے تو میں ہاتھ جڑتا ہوں خوش آمدیوں سے بچنا جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے جی خان صاحب واہ واہ کمال کر لیا تو یہ آپ کا دشمن ہے یہاں وہ وزیر علی بنے تھے ہمارے دوست تو عمر پہ وہ جاتے تھے تو اعتقاف وہاں بیٹھتے تھے مدینہ تو کھانے پر بیٹھے تھے یہاں وزیر علیہ حاوش میں تو ایک آدمی پاس بیٹھا تو کہنے لگے جی وزیر علیہ صاحب نے تو خلفہ راشدین کی یاد تازہ کر دی تو وزیر علیہ صاحب نے سر ہلایا میں دونوں کو دیکھ رہا تھا میں گلوی لے دی گیا وزیر میں تھوڑ دیر گزری تو پھر اس نے کہا کہ وزیر علیہ صاحب نے تو خلفہ راشدین کی یاد تازہ کر دی میں کہا ہو بھائی اے دیرا دشمن بیٹھا یہ دکلو بجا میں بول پڑا میں عام طور پر مو پر نہیں کسی کو ٹوکتا لیکن وہ اس کو لے دے گیا تھا وہ بھی سر ہلا رہا تھا کہ واقعی میں عمر بن خطاب بڑھ گیا تو میں نے کہا اے دن لے دے جائے گا خیال کر ایترہ دشمن ایترہ دوست کوئی نہیں خوش آمد حرام ہے اور کسی کی جائز تعریف نہ کرنا بخل ہے حوصلہ فضائی تو انسانی ضرورت ہے تو بھائیو اپنی زندگی کو حسین بناو اب سب تاجر لوگ آئے ہو اپنی کمائیوں میں سچائی لاؤ دیانتداری لاؤ زکاة کو ادا کرو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے دل کرو میں نے اس عمر میں یہ تجارت اس لئے شروع کی کہ میں میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اس کو چلا ہوں ہمارا علاقہ غریبوں کا ہے وہاں کوئی ہاسپیٹل نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں جو اچھا ہو ان کا علاج مفت کروانا مولتان بیجنا اور دوسرا مدارس ہیں دس جن کو میں چلاتا ہوں ان کو اللہ کرے میں زکاة سے نکال کے اور حدیع پہ کھڑا کر دوں ابھی میرے پاس اتنا تو نہیں آئے گا کہ بس اس سے مندر چل سکیں لیکن میں نے اللہ سے مانگا ہے اس کے خزانے بے شمار ہیں اور آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ رمضان آنے والا ہے اپنے دل کو صاف کر لیں اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو صلح کر لیں کسی کے بارے میں قدورت ہے تو دل صاف کر چونکہ یہ رمضان میں اگر دل میں کسی کے لئے کینا ہو قدورت ہو تو اس کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں اور باقی اللہ کی رحمت کو زیادہ سوچا کریں اور اس کے غضب کو تھوڑا سوچا کریں کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے آپ کو عجیب بات بتاؤں میں آخری بات کرنے لگا ہوں تھک گیا ہوں بہت زیادہ تو پھر دعا کرتا ہوں اللہ کے ننانوے ناموں میں صرف ایک نام غصے والا ہے اللہ کے نام تو بے شمار ہیں لیکن جو حدیث میں آئے ننانوے ان میں صرف ایک نام ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ بڑے غصے والا وَاکِ سَبْ رَحْمَتْ مُحَبَّتْ شَفْقَتْ وہ ہے الْمُنْتَقِم انتقام لینے والا لیکن اس کو اللہ کے نبی نے کور کیسے کیا ہے یہ ہے میرے نبی کا موجزہ سبحان اللہ شوری کے اوپر کور چڑھا ہو کٹے گی تو نہیں شاکوں کے اوپر کور چڑھا ہو تو نہیں کٹے گا تو البر التواب العفو الرعو دو نام ادھر ہیں دو نام ادھر ہیں البر نیکی کو قبول کرنے والا التواب بہت زیادہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور ان پہ رحم کرنے والا العفو معاف کرنے والا العفو معاف کرنے والا الرعوف نرمی کرنے والا ایک غلاف ادھر سے چڑھایا البر التواب کا ادھر سے غلاف چڑھایا عفو الرعوف کا یہ بیچ میں المنتقم ہے اس کو یوں بند کر دی ادھر سے بھی بند کر دیا ادھر سے بھی بند کر دیا سوال یہ میرا نبی کہتا ہے جو دن میں ستر دفعہ گناہ کرے اور ستر دفعہ توبہ کر لے تو اللہ دوستی نہیں توڑتا ایک گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو دوستی فیکی پڑ جاتی ستر مرتبہ گناہ کرے اور ستر مرتبہ توبہ کرے تو اللہ تعالی کی دوستی کائن رہتی اللہ بڑا مہربان ہے دوستی لگائیں ٹھیک ہے درشوی پڑھیں اللہ ملکہ الحمد کما انتا اہلوہو فسلی علی محمد کما انتا اہلوہو وفل بنا ما انتا اہلوہو انکا اہل الطبوہ و اہل المغفرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنتا وقینا اضابنوار اے زمین و آسمان کے بادشاہ اے شہنشاہ آزم و اکرم اے شہنشاہ آزم و اکرم ہم یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے فقیر بن کہہ ہوئے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ ہم نے تیرے علم کو زندہ کرنے کے لئے تیرے علم کے پڑھنے والوں کو پا کر رزق کھلانے کے لئے یہ سارا نظام بنایا ہے اس میں برکت اتا فرما اس میں برکت اتا فرما اس میں برکت اتا فرما اس میں جو تعاون کر رہے ہیں ڈائنرز والے واقعی دوسرے ان سب کو اپنے خزانوں سے بے حساب نصیف فرما ان کی نسلوں کو نصیف فرما اور یا اللہ ہمیں اس مال میں بددیانتی سے بچا خیانت سے بچا دھوکے فروٹ فریب سے بچا اور یا اللہ اس کو خیر کی جگہوں میں خرچ کرنے ہوں کہ ہمیں توفیق نصیف فرما اور یا رحمان و یا رحیم جنہوں نے یہ پروگرام اتنا خوبصورت کیا اور اتنا بہترین کیا یا اللہ دل سے ان کے لئے دعانے کے لئے ان سب کو جس جس نے جیسے پرفام کیا یا اللہ ان سب کو انتہائی جزا خیر نصیف فرما ان کے بچوں کی ان کی اولاد کی ان کے والدین کی دنیا اور آخرت کی ہر خیر مقدر فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما اور یا اللہ جتنے حضرات تشریف لائیں جتنے خواتین و حضرات تشریف لائیں یا اللہ ان سب کو اپنے خزانوں سے بہترین جزا عطا فرما اور یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں تیری طرف سے اکافت نے ہمیں لپیٹا ہوا ہے یا اللہ اور پوری دنیا حیران و پریشان ہے میرے مالک ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں ان کی تفیل اس کرونا کو پوری دنیا سے اٹھا دے پوری دنیا سے اٹھا دے جتنے بیمار پڑے ہوئیں ان کو صحت اطاف فرما جتنے محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ اس کا تیری خزانوں سے اس کا علاج آئے گا ویکسین بھی ناکافی ہے اور ہسپتال بھی ناکافی ہیں یا اللہ تیری رحمت کا ایک اشارہ کافی ہو جائے گا یا اللہ کتنے گھر اجڑ رہے ہیں کتنی ماہیں بے آسرہ ہو رہے ہیں کتنی بچیوں کے سحاگ اجڑ گئے کتنے نوجوانوں کے گھر کی رونک اجڑ گئیں بیویاں چلی گئیں خامن چلے گئے یا اللہ لاشوں کے امبار لگے ہوئے ہیں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر بھی تھک گئے ہیں یا اللہ علاج کرتے کرتے خود بھی اس کا شکار ہو کر مر رہے ہیں میرے مولا ہے تو تیری ناراضگی کی نشانی تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے بولایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا تو نے روکا ہم نے تیرا ہر بیریت توڑا تیرے قرآن کو پڑھا اور ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا تیرے حبیب کی زندگی کو گھلا دیا ہمارے بازار چھوٹ کا مرکز بن گئے ظلم و ستم چاروں طرف پھیل گیا میرے مالک مظلوم کی آہیں عدالت کے دروازوں پہ دستک دیتے دیتے خاموش ہو جاتی ہیں اور کوئی اس کا مدعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور یا اللہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے کبھی گھر بیشنا پڑھتا ہے کبھی اپنے زیور بیشنے پڑھتے ہیں پھر بھی انصاف نہیں ملتا یہ سارے ہمارے گناہ ہیں ساری افخاص طور پر یا اللہ جب ظلم ہوتا ہے تو تو بہت ناراض ہوتا ہے میرے دیس میں ظلم بھرا ہوا ہے طاقتور ظالم بنا ہوا ہے اور جو غریب ہے وہ مظلوم بنا ہوا ہے میرے مولا اپنا فضل فرما دے کسی بڑھیا ماں کے آنسو قبول کر لے کسی بڑھے باپ کی فریاد قبول کر لے کسی جوان کا رات کا رونا قبول کر لے اور ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اس کرونا کو تو اٹھا دے اور دور کر لے یا اللہ ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما یا اللہ ہمارے ان تمام ساتھیوں کو شرکا کو بھی اور جنہوں نے اس میں پرفارم کیا ان سب کو اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کے خزانے نصیف فرما اور شر سے بچا یا اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما وصل اللہ تعالیٰ نبی کریم آمین برحمت جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ جناب خبلہ مولانا جاری جمیزہ تشریف رکھیے گا میں بہت شکر بزار ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھے اور بہترین اقتداز ثابت کرے انشاءاللہ آج کے اس تقریب کو آپ سب لوگوں کی یہاں پر تشریف آوری گا آپ کی اجازت سے میں گزارش کروں گا جمال صدیقی صاحب کو سب لوگوں کی رکھیل کو ہے ویدار گرہ تشریف لیدار دائز دیکٹر لینج凡ے جنمال صدیقی صاحب وہ اجازت سے رکھے ہیں چاہی نہیں چاہی محط کیوں رہے ہیں پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں اس کو ایکسپین کر دیں کیا پتہ نہیں یہ کہ رہے ہیں کیوں رہے ہیں جنب آپ سم لوگاہ تشریف آفری کا بہت شکریہ بہت شکریہ اور دینرز گروپ کے جو سارے روح روان حضرات موجود ہے مولا سبھی تشریف آفری قبلہ مولا سبھی تشریف آفری جی میرے کھلک تصویر بھی یادگار محکے پہر گرہی یادگار تصویر ہو جائے مولا سبھی ترینرہ سے مٹی جے اور ڈینرز کے ایئب تشریف آفری بہت شکریہ دعاوں کے ساتھ نیک تمنہوں کے ساتھ اس یادگار میں کو اگر محفوظ کریں ایک تصویر کی صورت میں در اچھر دی سین گھر گزر ہیں آئیے 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 اس سفر میں مولانا تارک جمیل صاحب کے ہم نواں ہیں رفیق ہیں ڈائنرز گروپ جن کے تمام یہ روح رواں یہاں پر اس وقت سٹیج پر موجود ہیں اور جناب میں حاضر ہے جناب جتنی دیر میں یہ گروپ فوٹو ہو جائے گی جو باقی مہمان موجود ہیں ان کو صرف یہ بتانا تھا کہ اشائیہ کا احتمام ہے خاتین اور جات کے لئے لیدہ لیدہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھئے تو ابو ذر اور اشفاق بھائی اسٹیج پر تشریف لے آئیں ابو ذر اور اشفاق بھائی اسٹیج پر تشریف لے آئیں جناب ہمارے جو فوٹوگریفر ہیں افیشل اگر وہ پلیس سسن ہاں اس منظر کو محفوظ کر لیں کیمرے میں جی جی چلے کوئی چھیک کنی پر تشریف لے اللہ ک بعی MacBook Pro جو ہمارے اشفاق بھائی اسٹیج پر تشریف لے آئیں اسٹیج پر بھائی اور موضیر بھائی اور اشفاق بھائی اسٹیج میں آپ چملyw جی چاہیچ آئیں ہمارے جو اشفاق بھائی آئیں یوسف بھائی صاحب آپ و ضرڈ صاحب موضیم صاحب اسٹیج پر تشریف لے یوسف بھائیur لوگ جی rethink کچھ پشریف بھائی 置ی بھائی و س Valerie مولا صاحب کے پرزن جی آئیے آئیے خوش رہے بہت بہت رکھا آئیے 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 جناب کیا ایک گروپ مکمل ہو گیا ہمارا جب آگئے ہیں چلیں تشت تصاویر کر لیں ناکہ پھر آمکہ چلیں اور تمام طرح معزز ناظین اشائیے کا احتمام ہے ڈنر کا احتمام ہے آپ لوگ پلیز جے جے میں تصویر کیتوانے کے ساتھ ساتھ یہ کام کر رہا ہوں ڈنر سہر ہو چکا ہے پلیز آپ لوگ تشریف لے جائیے آن لائٹر نوٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی کہ روٹی کھل گئی ہے تو اپنا بھی خیال رکھیں اور لنگر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے پاکستان زندہ بار ڈزاکاللہ Proحاری conswen بھے روٹی کھل گھل 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 گ incidence روٹی کھل گھل گھل روٹی کھل گھل 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 گھást